اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے 8th of July 2022 and the day is Friday ٹائم کے لحاظ سے اگر بات کر لی جائے تو 8 بچ کر 50 منٹ ہو چکے ہیں and right now I am at my home آج کا جو ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ ہے ایک انفرمیشن ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک اوبرال سینیرو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بیچ میں خوشخبری بھی آپ لوگوں کے لئے رکھوں گا کہ at least پاکستان میں کوئی ایک ایسا ادارہ کوئی ایک ایسی انڈسٹری کوئی ایسا ایک کمپنی ہے جو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے in these tough conditions جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آٹو انڈسٹری کے لحاظ سے اگر بات کریں تو چاہے وہ local national level کے اوپر آپ دیکھ لیں یا international کے اوپر دیکھ لیں tough time سے آٹو انڈسٹری گزر رہی ہے بہت سے reasons ہیں آپ سب کے سامنے ہیں اور اس سونے پر سواگہ یہ ہو رہا ہے کہ دو تین کام اور اسی time frame میں ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے چیزیں bad سے worse کی طرف جا رہی ہیں سب سے پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ recent جو budget آیا تھا اس کے اندر جتنی بھی چیزیں change ہوئی ہیں جتنے بھی charges وغیرہ جتنے بھی taxes وغیرہ لگے ہیں اس میں سب سے پہلے جو increase آیا وہ freight charges کے اوپر آیا ہے دوسرا جو ہے raw material کی جو pricing ہے وہ اسمانوں سے touch کر رہی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ overall market میں national and international level بوت کے اوپر جو semiconductor chips ہیں وہ ان کی شدید shortage ہوئی ہوئی ہے اور یہ وہ chips ہیں کہ وہ اگر نہیں ہیں تو کوئی بھی company survive نہیں کر سکتی کیونکہ وہ چیزیں بنا ہی نہیں سکتی یہ تین چیزیں plus overall scenario is equal to tough conditions اب جس طرح میں نے آپ سے بات کیا تھا کہ ان سب کے باوجود ایک ایسی company ہے اور nationally ایک ایسی company ہے جو اچھا perform کر رہی ہے اور اب آپ سوچ جاؤں گے کہ کون سی company ہے جو اتنے tough situations کے باوجود اچھا perform کر رہی ہے تو اب basically i am talking about suzuki پاکستان suzuki پاکستان is minting money like anything کیونکہ overall market میں وہ ہی سب سے اچھا perform کر رہی ہے اسی کی sales جو ہیں وہ اسمانوں کو چھو رہے ہیں سو آپ کو جیسے معلوم ہونا چاہیے کہ جون ٹونٹی ٹو کی اگر ہم بات کریں مطلب last month کی اگر ہم بات کریں تو suzuki پاکستان نے سولہ ہزار 27 units sale کیے جو کہ ایک record ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اسی company کے اگر ہم suzuki کی بات کریں تو last December 21 میں 15500 units suzuki نے مطلب last year December میں sale out کیے تھے جو کہ اس time کے لحاظ سے وہ بھی ایک record تھا کہ اتنے زیادہ units کسی اور company نے sale out نہیں کیے اب آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ suzuki جو ہے اگر ہم suzuki پاکستان کی بات کریں تو وہ سی segment کی جتنی گاڑیاں ہیں اس کی suzuki کی منوپلی ہے اور خاص طور پر جس طرح بات کریں تو ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ چھوٹی گاڑی لے 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 hatchback لے لے اور جو fuel efficient بھی ہوں تو suzuki کلٹس جو ہے اپنی جو گاڑی ہے اس کو discontinue کرنے جا رہی ہے confirmed reports ہیں جلد دو تین مہینے کے اندر یا 4 maximum 4 ایک مہینے کے اندر وہ discontinue ہو جائے گی reason اب ہر بندے یہ سوچ رہا ہوگا کتنی اچھی گاڑی ہے وہ کیوں discontinue کر رہے ہیں تو اس کی دو reasons ہیں number one وہ اپنی جو suzuki alto ہے اس کو اچھا promote کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا جو ابھی recent انہوں نے suzuki swift launch کی ہے تو اس کو بھی وہ ایک اچھی promotion دینا چاہ رہے ہیں تو یہ جو کلٹس ہے بیچ میں ایک وہ کیا کہتے ہیں کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہے تو اس کو discontinue کریں گے ان دو alto اور swift کو promotions کریں گے مارکٹنگ کریں گے تاکہ ان کی جو sales ہیں ملک ڈیار ٹرائنگ کے ان کا focus بس ان دو گاڑیوں کے اوپر ہو کلٹس کو wipe off کر دیا جائے کوئی problem نہیں ہے ڈیار فوکسنگ ڈیار ان دو گاڑیوں کو اپنے لے کے چلنا ہے میرے لحاظ سے اگر وہ ویگن اور کو off کر دیتے اور ادھر کلٹس کو رہنے دیتے تو وہ ایک wise option تھا بٹ کمپنی اپنے لحاظ سے سوچتی ہے تو یہ ایک update تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا سوزوکی پرفارمی very well in the market کلٹس خدا حافظ ہونے جا رہی ہے اور یہ تھا آج کا vlog امید کرتا ہوں کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کے صورت میں ویڈی کو like کر دیں شیئر کر دیں چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں اور bell icon کو بھی press کر دیں تاکہ روزانہ کی updates آپ کو ملتی رہیں راہ چلتے ہوئے signing out اللہ حافظ